ہیلو پرنٹ جشتر شانک شباز کب ویلومنگ یو اگین آن چینل فنویسٹا دوستو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں جو بات کی تھی وہ انڈیکس فنڈ کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے پتایا تھا کہ کیسے اس پریزنٹ کرونا کرایسس میں انڈیکس فنڈ ایک عام انویسٹر کے لیے ایک نارمل ہاؤس ہولڈ کے لیے اچھا انویسٹمنٹ اپورشنیٹی بن سکتا ہے آج کے ٹائم میں جب ساری ایک ویٹی فنڈ سارے فنڈ نیگیٹیو ریٹنز کے طرف بڑھ رہے ہیں اور کافی کا نیگیٹیو ریٹنز ہو چکا ہے اس سمیں ہمیں ایک ایسے انویسٹمنٹ فنڈ کی تلاش ہے ایک ایسے ایرینہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی تلاش ہے جہاں پہ اچھا ریٹنز ہمیں مل سکے اور آنے والی فیوچر کے لیے ہمارا جو فنڈ ہے جو سرپلس ہے وہ سکے ہو سکے تو اسی سریف میں ویڈیو دوستوں جو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے چاہ رہے ہیں گولڈ موچول فنڈ کی اصل میں دوستوں جو ہم پچھلے ویڈیو میں بات کیے تھے وہ تھا یہ کی پرزنٹ میں جو کرائیسٹ چل لئی ہے اگر ہم آج انویسٹ کر دیں تو اس کرائیسٹ کے بعد جب ہمارا سٹاک مارکٹ ریکوور کرے گا دیا تو ہمیں کتنا ریٹنز مل سکتا ہے لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ بات کریں گے کہ اس کرائیسٹ کے سمیہ ہی کوئی ایسا فنڈ ہے کیا جس نے اچھا ریٹنز دیا ہو اور اگر دیا ہے تو کتنا دیا ہے کیا وہ باقی موچول فنڈ سے کم ہے یا ان سے زیادہ ہے ایک نوانا ٹھنگ انویسٹر شاید یق ہے ہے کہ ایسا کوئی فنڈ ہو سکتا یا اگر ہو بھی ہوگا بھی تو باقی فنڈ سے زیادہ ریٹن نہیں دی سکتا لیکن آج دوستو ہم بات کریں گے کی گولڈ موچل فنڈ کیسے باقی سب سے اچھا ریٹن اور امیزنگ ریٹن دے رہا ہے ایسا ریٹن جو وشواس کرنے لائک ہی نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے دوستو گولڈ ایک ایسا انویسٹمنٹ کا ٹول ہے ایک ایسا انویسٹمنٹ کا پلیٹ فارم ہے جس پہ بھروسہ چاہے کوئی بھی ہو وہ کرتا ہی ہے ایک نورمال ہاؤسولڈ بھی کرتا ہے جو انویسٹر نہ ہو وہ بھی کرتا ہے اور جو انویسٹر ہو وہ تو کرتا ہی ہے گول میں پیسے لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یا تو آپ فیزیکلی گولڈ خریدیں گولڈ کا بلین خریدیں گولڈ کے آپ کو 24 کارٹ گولڈ تو بہت ہی پیور گولڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو 22 20 کارٹ گولڈ بھی ملتا ہے لیکن جو گولڈ کے میوچول فنڈز ہوتے ہیں گولڈ کے جو ایکسچینج ٹڈے فنڈ یعنی کی ایٹی ایف ہوتے ہیں وہ انڈیریکٹلی گولڈ میں پیسے لگاتے ہیں وہاں پہ آپ کو دو فائدہ ملتا ہے ایک تو یہ کی آپ کا جو تھریٹ ہوتا ہے یا یا جو آپ کو جو رسک ہوتا ہے ایک فیزیکل گولڈ رکھنے کا وہ ہو جاتا ہے آپ اگر اپنے پاس فیزیکل گولڈ رکھیں گے تو اس کے چوری ہونے کا ڈر ہے اس کی راوبری کا ڈر ہے تو یہ جو تھریٹ ہے یہ انڈیریکٹ میوچول فنڈز میں نہیں ہوتا جو انڈیریکٹلی گولڈ میں invest کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ بینا گولڈ لیے ہی گولڈ کے پرائسنگ کے بینفیٹ ہو سکتے ہیں گولڈ اگر آج دس ہزار پہ ہے اور کل میوچول فنڈز میں invest کرنا انڈیریکٹلی گولڈ میں invest کرنے کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں آج کے ویڈیو میں کی گولڈ کا میوچول فنڈز گولڈ میوچول فنڈز میرے پچھلے ویڈیو یعنی انڈیکس فنڈز سے بھی اچھے ریٹرن دے سکتے ہیں نہ کہ اچھے ریٹرن بلکہ ڈبل ریٹرن بھی دے سکتے ہیں جی ہاں دوستو ڈبل ریٹرن بھی دے سکتے ہیں تو اس بات کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو آج آپ کے سامنے ہیں اور آئیے آگے چلتے ہیں تو دوستو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے بینک بزار ڈاٹ کام کی ویب سائٹ اور جس پہ ہم سب سے پہلے جو اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ گولڈ کی پرائیسز آج تک کیسے ٹرائیول کی یا کیسے آج کے کرنٹ پرائیس تک پہنچی ہیں دوستو یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہسٹاریکل گولڈ ریٹ آپ کو دیا ہوا ہے اس ہسٹاریکل گولڈ ریٹ میں 1964 سے لے کر 2019 تک کا ڈیٹا ہے اور یہ آپ کو بتائے کہ گولڈ کی پرائیسز کیسے ٹرائیول کی ہیں آپ پہلے ہی دیکھیں کہ 1964 میں گولڈ کی پرائیس 63.25 روپے پر 10 گرام تھی جس 63.25 روپیس آج ہمارے ہمیں جس لگا ہے کہ ہوسکتا ہے تینٹی سکٹی 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 پور میں یہ پرائیس آج ہی ہو یا زیادہ ہو لیکن پھر بھی پھر بھی آہ 63.25 in 1964 اور اگر کسی کی ہولڈنگ ہو سمیں کی آج تک تک میں تو ڈیفنیٹلی آہ وہ بہت بڑے کورپس بہت بڑے سرپلس کا مالک ہو چکا ہوگا اور ہی ہسے ہوں گے جہاں پہ گولٹ کافی سامس رکھا ہوگا اور اس کی یلیو آہ 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 فاہ to secure سکٹی سکٹی سے اگر بڑے رہی ہوگی آہ آہ تو آہ آہ 0 روح شکل ہے کہ ہیں جو ہم حال barrier ہے پہلی یہ کی جو کوئی محلے ہوں گی وہ پر ٹین گرام میں ہوں گی객 جو کی سٹینڈر ہی ہے اور دوسری بات یہ کی گولڈ کا جو پیرامیٹر ہوگا وہ 24 karat کا ہوگا کیونکہ جو مجھول فنڈز ہیں وہ 24 karat gold کے پرائس میں invest کرتے ہیں تو یہ جو پر 10 گرام کی پرائس ہے وہ 63.2 بائف ہے آپ جو بھی 42,000 30,000 وغیرہ پرائس سنتے ہیں جو ڈیلی نیوز پیپرز اور نیوز پہ آتے ہیں وہ پر 10 گرام کی پرائس ہوتا ہے یہ 1964 کے بات جو ٹرائیول کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے دوستو آپ دیتے جائیے گا یہ کیسے ٹرائیول کر رہا ہے نائنٹین سکسٹی نائنٹین سیونٹی میں آپ دھیان دیجئے تو یہ 184 تک گیا اس کے بعد ٹرائیول کرتے 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 کہیں آپ دیکھیں کبھی بھی کم نہیں ہو رہا ہے اس کی ڈیمنیش ہو رہی ہے جیسے یہاں پہ ایک بار ہوئی ہیں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہاں کبھی بریز ہوتی ہے تو آج کی جو پرائس ہے وہ پرائس ہے دوستو آپ i think it is around 20 2019 کا ڈیٹا ہے اس ویب سائٹ پہ وہ ہے 35 220 کار پیشل دس سالوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ روش بھی پیشلے دس سالوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے کیسا ٹریول کیا 2019 تک یہاں رکھ لیتے ہیں اور 26 سے ٹراک کریں گے نفسی 2008 میں لیمن کرائیس آئی تھی جس میں امریکہ میں بہت بڑا ریسیشن آیا تھا اور اس میں ہمارے آمن مہن سن جی پرائیم منسٹر تھے اور کافی حد تک ہماری اکانومی اس سے بچ پائی تھی تو 2008 میں جب ہماری گولڈ تھی وہ 12500 پر 10 گرام تھی جو 2009 میں 14500 ہوئی یعنی کی کرائیس کے سمیں اگر ہم اسی year میں ایکوٹی پر فوکس کریں گے تو ایکوٹی ہمیں دکھائے گا کہ اس کی پرائیس لو جا رہی تھی یہ جو کرائیس کا سمیں تھا اگر ہم اس سمیں ایکوٹی پر دھیان دیں تو اگر ہم ایکوٹی کو ٹریک کریں گے تو ہمیں اپرا چلے گا کہ ایکوٹی کے پرائیس اس سمیں لو جا رہی تھی دوستوں گولڈ اور ایکوٹی میں ایک انورس ریلیشن ہوتا ہے گولڈ اور ایکوٹی میں ایک انورس ریلیشن ہوتا ہے جب بھی گولڈ کا پرائیس بڑھ رہا ہوگا یا ہم کہیں کہ جب بھی سینس ایکس یا نیفٹی نیچے جا رہا ہوگا گولڈ کی پرائیس اوپر جا رہی ہوگی ایسا اس لیے ہوتا ہے دوسنوں کی جو انویسٹر سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سارے سٹاکس نیچے جا رہے ہیں سارے انڈائسز انڈیکس نیچے جا رہے ہیں چاہے سینس ایکس ہو نیفٹی ہو یو ایو ایس کا نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو انویسٹر کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا پلیٹوانگ دھونتا ہے جس میں اس کی پرائیس تو بڑھے گی ہی بڑھے گی کیونکہ گولڈ میں پیسہ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک شوڑ ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایک انٹرنسک ویلیو بھی ہے یہ صرف ایک نوشنل ویلیو نہیں ہے اس میں ایک انٹرنسک ویلیو بھی ہے اور اس کے ڈیمانڈ ہمیشہ یہ رہتی ہے تو جب بھی انویسٹر ایسا دیکھتا ہے کی کرائیسز کے ٹائم ایسے سٹاکس اینڈائیسز میوچول فرنڈس ان سب کے جو پرائیسز ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں تو وہ ان سب سے اوٹ کر کے گولڈ میں شفت ہو جاتا ہے اور اپنا پیسہ گولڈ میں لگتا ہے اسی لئے کرائیسز میں گولڈ کی پرائیس اوپر جاتی ہے اور ایکوٹیس کی پرائیس نیچے آتی ہے آپ اگر اس سمیہ کا بھی ڈیٹا دیکھیں تو جو سٹاکس ہیں جو سنسکس نفٹی ہے ہم نے بچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے فیبرری کے ٹائم جو سنسکس 42,000 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تھا 41,000 پہ ٹریڈ کر رہا تھا وہ مارچ اپریل میں ٹوئنٹی ایٹ تو ٹھلٹی پہ آ جاتا ہے مطلب یہ کورونا کرائیسز نے ہمارے سنسکس اور نیپٹی کو اٹھا کر کے پٹک دیا تھا لیکن کیا گولڈ کے ساتھ وہ ایسا کر پایا نہیں دوستو گولڈ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر پایا اور گولڈ کی پرائز اسی ٹائم بڑھ ہی ہے 2019 میں جو گولڈ کی پرائز تھی 35,220 وہ ہم آج چک کرتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں اس کی پرائز کیا ہے تو اس کے لئے ہم ایک اور ویب سائٹ پہ جائیں گے گولڈ پرائز ڈاٹ آج کی ڈیٹ میں جو گولڈ کی پرائز دوستو وہ ہے 41,700 میں نے گولڈ کیا گیا ہے انڈین نیشنل روپی میں اور پر گرام ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ گولڈ کا جو پرائز ہوتی ہے وہ پر 10 گرام میں ہوتی ہے یہاں پر گرام میں ہے تو 41 4170 روپیس پر گرام یعنی کہ 41,700 روپیس پر 10 گرام تو آراؤن 42,000 کے پاس یہ ٹریڈ کر رہا ہے 41,000 to 42,000 روپیس پر کر رہا ہے آج کی ٹائم میں یعنی کہ crisis کے سمیں اس کی pricing جو ہے وہ لو نہیں گئی ہے pricing اوپر گئی ہے آگر آپ اس کا graph بھی دیکھیں تو پچھلے کس دنوں کا یہ graph ہے اور آپ دیکھیں اس میں ایک uptrend بنا ہوا ہے یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ price اوپر ہی جا رہی ہے سنسکس نفٹی اگر نیچے آئیں گے اس crisis میں اور جو کی آئے ہیں تو price اوپر جا رہی ہے یہ ایک trade-off inverse relation ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس website پہ آپ کو کیا ملے گا ہاں پچھلے ہم کچھ سالوں کا پچھلے ایک سال کا پورا data track کرتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کی کیسے gold نے پچھلے one year میں اپنا movement دکھایا ہے یہ دیکھیں دوست July 19 میں جو gold 2900 took us to 30,000 trade کر رہا تھا یہ بھی پر گرم میں 29,000 30,000 per grand gram trade کر رہا تھا وہ ایک سال میں بڑھ کر آراؤن 41 42 پہ پہنچ جاتا ہے آپ اگر دہان دیں تو یہ 42 سے اوپر بھی گیا ہے 42 سے اوپر بھی گیا ہے کرونا کرسیس انڈیا میں مارچ سے آنا کافی زیادہ شروع ہو گئے تھا 22 مارچ کو جنتہ کرتو لگا تھا اور 25 مارچ سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں میڈ مارچ یا پوسٹ میڈ مارچ ہمارے یہاں سے کرسیس شروع ہو گئی تھی تو سوری تو پوسٹ کرسیس میں یہ دیکھیں یہ میڈ مارچ جب یہاں پہ گولڈ کی پرائسز نیچے ہیں کیونکہ تب تک فیبرری اینڈ تک یا فیبرری کی پوسٹ میڈ تک جو سینس اپنا بنا کے رکھا ہوا تھا اسی لئے گولڈ کی پرائسز بھی اسے میں تھوڑی ڈاؤن تھی لیکن جیسے جیسے مارچ اپریل آتا گیا اپریل کا اینڈ ہوتا گیا ہمارے سٹاک مارچ کا اپریل کا اینڈ ہوتا گیا ہمارے سٹاک مارکٹ دراسٹیکلی لو چلے گئے لیکن ہمارے گولڈ کی پرائس جو 36000 پہ تھی وہ بڑھتے 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 آپ دیکھیں 4142 تک چلے گئے کی جو انویسٹر تھا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انویسٹر نے اپنا سینٹیمنٹ شیفٹ کر لیا تو یہ تو ہو گئی گولڈ کی بات کی گولڈ کیسے موو کر رہا ہے گولڈ کیسے اچھے ریٹرن دے رہا ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم گولڈ میں پیسہ لگا لیں گولڈ میں آپ فیزیکل ہی پیسہ لگانے جائیں گے تو بہت سے انویسٹر کے لیے بہت سے ہاؤس وڈ کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا اس میں ایک فیزیکل پوزیشن کا ٹھیک بھی ہوتا ہے تو ہم انڈریکٹ میں میں انڈریکٹ کریں گے تو کیا انڈریکٹ بھی ہمیں ایسا ریٹرن ملتا ہے آئیے اس کا جواب جانتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کی شروعات میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے جو گولڈ موچل فنڈ ہے وہ میرے پچھلے ویڈیو میں جو میں نے انڈیکس بتایا تھا کا اسے ڈبل ریٹرن اس کرائیس میں دیا ہے آپ دیکھئے کی یہ میں نے ایٹی منی کی ویب سائٹ کھول کے رکھی ہوئی ہے اس پر گولڈ فنڈ جو بیسٹ ریٹرن گیونگ گولڈ فنڈ ہیں وہ لسٹڈ ہیں وہ میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے آپ اس پر دیکھئے ڈی ایس پی ورل گولڈ فنڈ کا ریٹرن ایک سال ہیٹی پرسنٹ ہوں میں نے ہیٹی پرسنٹ ہوں میں نے اینڈیکس فنڈ کا ہائپو تھٹیکل نیو سے لیکن کتنا بتایا تھا سیوینٹیک پرسنٹ ہوں سکتا ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ بھی جا سکتا ہے لیکن اوپ ٹوینٹی پرسنٹ کسی موچل فنڈ کے لئے ریٹرن دینا یہ بہت ہی ریئر بہت ہی کچھ ہی موچل فنڈ ہوتے ہیں جو دے پاتے ہیں اور یہاں جو ریٹرن لکھا ہوا ہے یہ تو دوستوں کچھ امیزنگ ہی ہے کچھ انبیلیویبل ٹاکٹ آئی ہے فنانس کے ورلڈ میں ایسا ریٹرن بہت ہی رسکی مانا جاتا ہے ہاں گولڈ اور ایکویٹی موڈریٹلی رسکی ہوتے ہیں لیکن موڈریٹ رسک آپ دیکھیں اگر رسک ہوتا اگر گولڈ میں رسک ہوتا تو دوستوں وہ سکسٹی تھری سے بڑھ کر اتنے سالوں میں چالیس پچاس سالوں میں سکسٹی 33 سے بڑھ کر 42000 تک کیسے پہنچ گیا ہوتا ہے کچھ ایئر جو میں نے پچھلی ویب سائٹ پولی تھی کچھ ہی ایئر سے جس میں پرائز نیچے گئی تھی باقی سارے میں پرائز اوپر ہی گئی تھی گولڈ میں دوستوں ایک انٹرنسک ویلیو ہوتی اس کی خود کی اپنی ایک ویلیو ہے آپ پیپر نوٹ لے کے جاتے ہیں اس پیپر کی کیا ویلیو اس پیپر کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ایک فیات منی ہے وہ صرف گورنمنٹ کے ایسورنس پر چل رہی ہے ڈیمونیٹیزیشن کے سمائے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ نوٹ نہیں چلیں گے تو اس نوٹ کی صرف کاغجی ویلیو رہ گئی اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا تیکینا اگر گولڈ آپ کے پاس ہے تو اس کی ویلیو تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس لئے گولڈ کا سینٹیمنٹ یا ایک ویٹیز اور یا پھر فیات منی سے جاتا ہوتا ہے اور 52% اس لئے ہم کہہ رہے ہیں ہم اگر اس کے ٹیکنیکل اینالیسس میں جائے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے موڈریٹ رسک بتا دے لیکن دوستوں اگر ہم سینٹیمنٹ کے بیس پہ جائیں تو رسک شاید نہیں ہے ہم آپ نے ٹاپک پہ تو ہمارا جو ڈی ایس پی ورل گولڈ فنڈ ہے 52.62% 37.33% اور ہم اور نیچے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے لسٹ میں ڈی ایف سی گولڈ فنڈ 36.8 ایکسس گولڈ فنڈ 36.8 کوٹا گولڈ فنڈ 36.61 یہ ایک سال کے ریٹرن دوستوں اور یہ تو منطلی اس آئی پی میں ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ لمب سم کر لیں تو یہ ریٹرن کی طرح لیتا ہے اوہ مائی گاڈ یہ 40% سے اوپر چاہ رہا تھا جانے کی گولڈ فنڈ 40% تک کے ریٹرن دے رہے ہیں 44% 44.21 43.34 sbi gold fund sdfc 43.15 nippon india 42.79 ایکسس گولڈ فنڈ 42.49 اور اس میں لسٹ نو کئی سارے ہیں انویسٹو قوانٹم اور آئی سی آئی سی آئی سی آئی مطلب آلماسٹ سبھی اچھے موشل فنڈ ہاؤسز نے 40% اور سبھی اچھے گیا سبھی جتنے لسٹڈ ہیں ہاں پہ سبھی نے 40% سے زیادہ کا ریٹرن دیا ہے آئی 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 شور کوئی اور موشل فنڈ کونچل فنڈ سی کٹیگری ہو سکتا ہے گولڈ میں اور کوئی ہم آگے دیکھیں ہوں گے کوئی اور موشل فنڈ کی کٹیگری اس ریٹرن کو اس کرونا کرسس میں بیٹ نہیں کر سکتی اس ریٹرن کو بیٹ کرنا دوستو impossible ہے ہاں اگر آپ اسپکولیشن کر رہے ہیں گیمبلنگ کر رہے ہیں تو بات الگ ہے یہ موشل فنڈ گیمبلنگ نہیں ہے اسپکولیشن نہیں ہے یہ ایک انڈرکٹ انڈرسمنٹ ہے دوسری ویب سائٹ پہ جہاں ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ ہے مانی کنٹرول ڈاٹ کام مانی کنٹرول ڈاٹ کام پہ ہم میں نے ایس ڈی ایف سی گولڈ فنڈ ڈیریکٹ پلان کا کھول کر رکھا ہوا ہے اس میں ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے کی آپ اس کے فنڈ سائز پہ دھان دیجئے یہ 47 478 پوائنٹ 478.27 کروہ ہے دوستو ہمارے انڈیا میں جو موشل فنڈ کا انویسمنٹ ہوتا ہے وہ ماکسیمام ایکوٹیز میں ہوتا ہے نارمال ہاؤس ہولڈ جو ایجنٹ کے تھرو یا کہیں سے موشل فنڈ لے لیتے ہیں بینک کے کہنے پر یا پھر کسی ایجنٹ یا کسی اور گیترو وہ جو انویسمنٹ ہوتا ہے وہ موشلی ایکوٹیز میں ہوتا ہے ایکوٹیز میں بھی لارج سب سے جاتا ہے ایسا اس لیے روزنوں کیوں کی جو موشل فنڈ ہے اس میں جو پیسہ لگتا ہے وہ ایکوٹیز میں سب سے جاتا جاتا ہے اور جو دوسرے ٹائپ کی موشل فنڈ ہوتا ہے کیسے ڈیپٹ ہو گیا ہائی بریٹ ہو گیا آر بیٹراز ہو گیا یا ایسے ڈیمیٹک ہو گئے ان میں وہی انویسٹر پیسہ لگا پاتا ہے جو تھوڑا نالیج بل ہے یا پھر جس کو تھوڑی موشل فنڈ کی نالیج ہے ایک نارمال نو نو نتنگ انویسٹر موسٹلی جو پیسہ جو جو اس کا موشل فنڈ ہوتا ہے وہ ایکوٹی میں ہوتا ہے اور وہ سائی پی کے تھوڑ جاتا ہے وہ لنپ سم کم چوز کرتا ہے اس کو بس اپنے میچوریٹی پہ کتنا ملتا ہے اس سے مطلب ہوتا ہے تو یہ جو گولڈ فنڈ ہے یہ بہت ہی اتنا اویر اس کی اویرنس بہت کم ہے انڈیا میں اور اسی لئے یہ ویڈیو ہاں کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ موشل فنڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے تو آپ پائیں گے کئی طرح کی موشل فنڈ کتنے الگ الگ طرح کے الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ ریسک ریشیو کے ساتھ ڈیفرنٹ آ آ آ رینجز میں ریٹرن دیتے ہیں تو گولڈ اچھا گولڈ فنڈ میں ہیں اور ہم آپ کو اس ویب سائٹ کو دکھا دیں اس نے 43.33 پرسنٹ کا ریٹرن پرچھلے ایک سال میں دیا ہے اور یہ چارٹ آپ دیکھیں جو میں نے پہلے بات کہی تھی کی جو گولڈ اور اس ایکوٹی میں انورس ریلیشن ہوتا ہے گولڈ اس انورسلی پروپورشنل ٹو ایکوٹی گولڈ اور ایکوٹی میں ایک انورس ریلیشن ہوتا ہے یہ جو لائن ہے دوستوں یہ دیکھیں آپ گولڈ گو ایجری ایف سی گولڈ فنڈ کی اور یہ اوپر جا رہی ہے اور یہ نفٹی ففٹی نفٹی جو ہمارے انڈیکس ہے اس کی یہ ہے جو یہاں سے نیچے آ رہی ہے جسٹ اپوزٹ ٹریول کر رہا ہے جو یہ بھی جب یہ نیچے تو یہ اوپر اور یہ فلائٹ تو یہ بھی فلائٹ یہ یہ یہاں پہ یہ نفٹی نیچے اور یہاں پہ یہ گولڈ اوپر تو یہ انورسلیشن ہے گولڈ اور ایکوٹی ہمیشہ اپوزٹ ٹریول کرتے ہیں اگر آپ بھی کسی کریس میں ہوں گے تو آپ اپنا پیسہ سب سے سی فیسٹ انویسمنٹ پلیٹ فارم پہ رکھنا چاہیں گے اور گولڈ سے جالا سی فیسٹ آہ پلیٹ فارم شاید ہی کوئی آہم ملے اور آگے چلتے ہیں اس ویب سائٹ پہ اور ہم آپ کو دکھائیں گے کی جو ابھی پیشلے آہ یہاں پہ ہم نے بات کی تھی یہ فورٹی ٹو فورٹی ٹو فورٹی اور جو سب سائیش تھا وہ کتنا تھا آہم 54.03 54.03 تو کیا کوئی اور بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں دے رہا ہے یا دیا ہے جس نے دیا ہے دوستو یہاں اس لسٹ کو جراب بکھی ڈی ایس پی ورلڈ گولڈ فرنڈ ڈیریک پلان گروہ اس کے ون یئر کا ریٹرن ہے 64.99% مجھے دیکھ کے امیزمنٹ ہو رہا ہے 65% کا ریٹرن ایک سال میں مطلب آپ کا پیسہ 50% سے زیادہ گروہ کر رہا ہے دس ہزار کا سولہ ہزار ایک سال میں آپ کہیں بھی رکھ دیجئے نہیں ہونے پالا پسرتے کنڈیشن سپلائی آپ اسپکلیشن نہ کر رہے ہوں آپ کی آمبلنگ نہ کر رہے ہوں یہ ایک authenticated reliable اور مطلب ہم کیا کہیں authenticated reliable اور trusted platform ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیٹرن 40% تک ڈیٹرن 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 یہ پچھلے ایک سال میں دیا ہی تیار اور یہ کمال کس کا یہ کمال کسی fund manager کا نہیں ہے یہ کمال gold کا ہے یہ کمال crisis کا ہے یہ کمال global economic scenario کا ہے جہاں پہ almost سارے economic indicators سارے share indexes سب crash کر گئے اور سارا investor sentiment اٹھ کے کہاں چلا گیا gold پہ چلا گیا اور gold کے prices بہت اچھے خاصی jump کر گئی اور investors کو جہاں جنہوں نے بھی اسے پیسہ لگایا تھا ان کو اچھا کا سا ریٹرن ڈلا دیا اب بات اٹھتی ہے کہ جو ہم نے ویڈیو کا ٹائٹل رکھا کہ missed اور picked آپ اس opportunity کو miss کیے یا پک کیے تو یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کتنے proportion میں لوگوں نے اس کو miss کیا یا پک کیا اس کو سمجھنے سے پہلے دوستوں ہم یہاں پہ ایک ویٹی ایس ڈی ایف سی کا ہی لے پہ چلتے ہیں ایس ڈی ایف سی ایک ویٹی فنڈ کو ایک ویٹی میں کتنا پیسہ لگتا ہے تو دوستوں ہمارے سامنے یہ ایس ڈی ایف سی ایک ویٹی فنڈ کی ویب سائٹ میں دل گئی ہے جو بات ہم یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کی آہ کیوں اور کیسے کس میں ایک ویٹی میں اور باقی mutual funds میں سے کس پہ زیادہ بسا لگتا ہے تو ذرا اس اس کی فنڈ سائز دیکھیں ایس ڈی ایف سی ایک ویٹی کی آپ فنڈ سائز دیکھیں ایٹین تھاؤزن ڈو ہنڈر ہٹین پائنٹ سکس سکس کرو روپیز یعنی کی جو پورے انڈیا کے لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے وہ ٹوٹل پیسہ ملا کے ایٹین ڈو ہنڈر ہٹین پائنٹ سکس سکس کرو کا فنڈ تیار ہو جاتا ہے اور یہ فنڈ ڈی ایس ڈی ایف سی نے ایک ویٹی زمین بچ کر کے رکھا ہے اب ذرا یہی ہم دیکھتے ہیں کی گولڈ میں کتنے لوگوں نے یا گولڈ میں انڈیا کے کتنا پیسہ لگا ہوا ہے تو اسی طرح ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں گولڈ ایس ڈی ایف سی کا اور ہمارے سامنے کھلے گا اور ہمارے سامنے ایس ڈی ایف سی گولڈ ڈریکٹ سیلیکٹ کر لیں گے تو جب ایس ڈی ایف سی گولڈ پنڈ کا ہم چیک کریں گے کی اس کی پنڈ سائز کتنی تو دوستو ہمارے سامنے ایس ڈی ایف سی گولڈ پنڈ کھل گیا ہے اور ذرا اب اس کی فنڈ سائز پہ نظر ڈالیے 478.27 کروڑ اور پچھلا ایک ویٹی میں کتنا تھا 18000 کروڑ اور یہاں پہ 400 کروڑ یعنی کی جو پیسہ زیادہ لگ رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے ایک ویٹی میں لگ رہا ہے گولڈ فنڈ میں نہیں لگ رہا ہے تو ہم جو کوششن کوششن مارک لگایا تھے کہ میز اور پک تو میکسیمم لوگوں کے لیے تو یہ میز میز ہے دوستو اور اگر اپنے سے کسی نے بھی اس پک کیا ہے تو پلیز ڈو کمنٹ اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پک کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کا ریٹن پرسنٹیج کتنا بک رہا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے گولڈ فنڈ جو اس سمیں اس میں ایک بہت اچھی انویسٹ ہی ہو سکتی تھی اس کو کچھ ہی لوگ شاید ہوں گے کچھ ہی انویسٹرز نے پک کر رہا ہے اور جو میکسیم ایک ویڈیس سے ان کا ایسا لو جا رہا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ totally missed ہے اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو اور پیشلے ویڈیو کو دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں تو اگر آپ نے ابھی بھی اس اپورچنٹی کو اگر آپ ابھی تک اس اپورچنٹی کو اویل نہیں کر پائے تو آپ کے پاس دونوں ہی انویسٹمنٹ میں اپورچنٹی ابھی بھی ہے آپ انڈیکس فنڈ میں بھی پیسہ لگا کر کے بہت ہی اچھا ریٹن ان فیوچر گاما سکتے ہیں اور گولڈ میں بھی لگا کر کے ایک اچھے ریٹن کی امید کر سکتے ہیں تو بھی دوستو ابھی آنے والے ٹائم میں جو ملین ڈالر کوششن تو یہی کہ کیا جو یہ مارکٹ لو چلا گیا اس کی وجہ سے ہم کو گولڈ نے دے دیا لیکن کیا ہی ریٹن آگے سسٹین کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ کریس ہے وہ اس سمیں پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی ایکا نگ میں محیل یہ ہے جیسا कی آئی اے میپ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کی آئی ورلڈ ایک دپریشن میں گلوبل ریسیشن آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آئی امپوارمنٹ اور باقی کئی طرح کی ایک آئی چانسس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں تو ابھی یہ کریس جانے والی تو نہیں ہے اور جب تک جانے والی نہیں ہے انویشٹر کا سنٹیمنٹ گولڈ پہ ہی بنا رہے گا تو گولڈ ابھی بھی ایک اچھی investment opportunity ہے اور کافی mutual fund managers کا اور fund managers کا یہ ماننا ہے کہ gold اپنی ایک نئی height کو چھو سکتا ہے تو آپ gold میں بھی invest کریں وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن indirectly way میں جائیں mutual funds کے تھوڑ جائیں اور indirect way میں ہی کرنے میں آپ کو فائدہ ہے فائدہ بس سے اس میں بھی ہے اگر آپ position لینا چاہتے ہیں لیکن position کے ساتھ threat ہے indirect کے ساتھ کوئی threat نہیں ہے تو دوستوں i hope آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو please do like subscribe and share اور آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی سجھا ہوں کوئی feedback ہو please do comment آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینے کی ہماری پوری کوشش رہے گی سو سرکشت رہی ہے and jahind thank you